بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں جو آپ لوگوں کو عمل بتانے لگا ہوں یہ عمل میرے ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہے جو رشتہ نام ملنے کی وجہ سے پریشان ہے بات بنتی ہے مگر بات پکی نہیں ہوتی رشتے آتے ہیں مگر بات آگے بڑھتی نہیں ہے بات ختم ہو جاتی ہے اور انہی پریشانیوں کے وجہ سے ان کی عمر گزر رہی ہے تو یہ عمل انہوں کے لیے ہے اس عمل کو یقین کامل کے ساتھ کیجئے گا انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اگر کوئی لڑکی یا لڑکا شادی کے سنسلے میں پریشان ہوں یا اچھا رشتہ نہ ملتا ہو تو انہیں چاہیے کہ بعد نماز عشاء اول آخر گیارہ گیارہ بار درود شریف پڑھنا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور پھر آپ نے ستر مرتبہ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیثو بحقی لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین یہ پڑھنا ہے دوبارہ سننے پہلے آپ نے سات بار درود شریف پڑھنا ہے شروع میں پھر آپ نے ستر بار پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیثو بحقی لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین اور پھر آپ نے دو شریف پڑھنا ہے اس عمل کو یقین کامل کے ساتھ کیجئے گا اور توجہ کے ساتھ کیجئے گا یہ عمل کرنے کے دوران آپ نے اپنے مائنڈ میں اپنے مسئلے کو بھی آپ نے رکھنا ہے آپ نے تصور کرنا ہے کہ یا اللہ میرے یہ پریشانی ہے یہ مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے انشاءاللہ حل ہو جائے گا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کامنٹ شیئر اور ہماری چینل پیغام روحانیت کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا السلام علیکم